دکھاتے ہیں جنتی دروازہ تمام ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے اور اسی جنتی دروازہ سے تمام ظاہرین کی خواہشات رہتے ہیں کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنتی دروازہ ہے جو کہ تمام ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا ہے آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو دوستو یہ جنتی دروازہ ہے ہم جنتی دروازے سے داخل ہو گئے ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا گیٹ ہے یہ باہر نکلنے کا گیٹ ہے جو لوگ تواف لگاتے ہیں اس جنتی دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور اس والے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور آپ کو ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضور غریب نواز کی صاحب زادی سیدہ بی بی حافظ جمال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہاں پہ ان کا مزار مبارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ظاہرینوں کا آنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ظاہرین آتے رہیں گے اور اپنے حاضری السلام علیکم میں سید صاحبی علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں آپ خوش رہیں عباد رہیں اور حضور غریب نواز کے کرم کے سائے میں رہیں سلامت رہیں حضور غریب نواز آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور آپ لوگ جہاں بھی رہے ہیں حضور غریب نواز کے دامن پاک کے سائے میں رہے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو عرص حضور خاجہ خاجگان عزد خاجہ مہن الدین حسن چشتی سنجری سمو الہجمری قصال عزیز کے عرص کی ساری اپڈیٹ دے رہے ہیں اور پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو عرص کی چھڑیاں کیسے آئی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور انشاءاللہ وہ آج پیش ہوں گی حضور غریب نواز کے دربار میں اور جب وہ چھڑی مبارک اور وہ کافلہ جب حضور غریب نواز کے دربار میں پہنچتا ہے اسی کے ساتھ عرص کی شروعات ہوتی ہے ان چھڑیوں کے ساتھ ہی اور حضور غریب نواز کا یہ جو عرص ہے آٹھ سو دسوہ عرص ہے اس کی میں آپ کو تمام حضور غریب نواز کے چاننے والوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کو حضور غریب نواز کا یہ آٹھ سو دسوہ جو عرص ہے یہ بہت بہت مبارک ہو حضور غلی نواز ساتھ خیریت کے ساتھ آپ کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کی اپنے دربار میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ سلامت رہے اور ساتھ خیریت سے حضور غلی نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں اور جو لوگ نہیں آ سکے وہ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی حاضریاں پیش کریں اور حضور غلی نواز کے آٹھ سو دس من اڑس میں کیا کیا پروگرام ہے اور کیا کیا رسومات ہو رہی ہیں وہ سب ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم حضور غری نواز کے دربار میں موجود ہیں دربار خاجہ سرکار میں موجود ہیں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آج کی قرص میں کیا پروگرام ہوتے ہیں اور کیا اپ ڈیٹ ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ حضور غری نواز کی جو بی بی سائیبہ ہیں ان کے مزار مبارک کے یہاں پہ موجود ہیں ابھی آپ کو یہ پہلی باری معلوم چلے گا کہ جمادی الاخیر آپ کو یہ پہلی باری معلوم چلے گا کہ جمادی الاخیر کی انتیس تاریخ کو یہاں پہ عرص کا پروگرام ہوتا ہے اور ان کے عرص منائے جاتے ہیں جو حضور غری نواز کی بی بی سائیبہ ہیں ان کے عرص ہوتے ہیں انتیس تاریخ کو اور زہر کے بعد آستانہ مبارک کے سامنے آستانہ شریف کے سامنے آتا ہے نور میں محفل کا پروگرام ہوتا ہے اور چادر پوشی وغیرہ یہاں پہ کی جائے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم ہمارے ویڈیو کے ذریعے دکھائیں گے اور آج کے دن جو ملنگ اور مستان ہیں وہ اپنی چھڑیاں حضور غری نواز کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عرص کی تمام رسومات شروع ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ اگر آج چاند ہوتا ہے تو حضور غری نواز کے مزار مبارک کا یہ پہلا گسل ہوگا جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں حضور غری نواز کے مزار مبارک کو چھے گسل دیے جاتے ہیں اور جمادی آخر کی اٹھائیس تاریخ کو یعنی کل وہ ہم وہاں پہ تھے استقبال کے لیے اس لیے وہ جو رسومات تھی وہ ہم آپ کو بتا نہیں پائے وہاں پہ لیٹ ہو گئے تو کل جو اٹھائیس تاریخ ہوتی ہے اس دن حضور غری نواز کے مزار مبارک کا میں اپنے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو جب وہ اس کی معلومات اور جانکاری ڈیٹ وغیرہ آپ کو بتا ہی تھی تب اس میں بتا چکا ہوں کہ جمادی آخر کی اٹھائیس تاریخ کو حضور غری نواز کے مزار مبارک کا جو سندل مبارک ہے جو سندل شریف ہے جو بارہ مہینے حضور غری نواز کے مزار مبارک پہ پیش کیا جاتا ہے وہ سندل اٹھائیس تاریخ کو اتار لیا جاتا ہے تمام خدام حضرات آستانہ مبارک میں موجود رہتے ہیں اور اس سندل کو اتار لیتے ہیں اور سب سے خاص تبرک وہی ہوتا ہے اس سندل کو اس لیے اتارا جاتا ہے کیونکہ وہ بارہ مہینے مزار شریف پہ پیش ہوتا ہے وہ مزار مبارک پہ ہی رہتا ہے اور جب وہ عرص کی شروعات ہوتی ہے تو چاند دکھنے کے ساتھ ہی حضور غری نواز کے مزار مبارک کو گلاب جل، کیوڑا، اتر اور ان سب چیزوں سے مزار شریف کو گسل دیا جاتا ہے اچھیں گسل دیا جاتے ہیں اس لیے وہ سندل اتار لیا جاتا ہے گسل کی وجہ سے تاکہ وہ سندل پہلے اتر جائے اور پورے مزار شریف کو گسل دیا جائے اس لیے وہ سندل اتار لیا جاتا ہے اور وہ سب سے خاص تبرک ہوتا ہے اور تمام ظاہرین میں خدام حضرات تقسیم کرتے ہیں اور جو طلب کرتے ہیں اس تبرک کو اور جو ان کا عدب اور اترام کرتے ہیں انہی کو وہ تبرکات دیے جاتے ہیں جو گسل کا پانی ہے اور انشاءاللہ انتیس تاریخ کو ہی فجر میں دربار شریف میں جو آج کی سب سے بڑی رسم ہے وہ یہ ہے کہ حضور غریب نواز کے دربار میں جو جنتی دروازہ ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے اور ظاہرین کے لئے اور جو یہ جنتی دروازہ ہے سب سے زیادہ حضور غریب نواز کے عورس مبارک میں ہی کھولا جاتا ہے ویسے تو جنتی دروازہ عید میں بھی کھلتا ہے بقرہ عید میں بھی کھلتا ہے اور حضور غریب نواز کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سرکار جن کو کہتے ہیں ان کے عرص میں بھی کھولا جاتا ہے جو کہ ان کے عرص ہوتے ہیں عید الفطر کی چھے تاریخ کو اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن بھی دروازہ کھولا جاتا ہے لیکن وہ مقتصر ٹائم کے لئے کھولا جاتا ہے میں اپنی پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ جا کے جو جتنی بھی ویڈیو بنیئے ہیں اس میں ساری تمام جانکریاں ہیں اور سب سے زیادہ جو کھولا جاتا ہے چھے دن تک لگاتار کھولا رہتا ہے وہ حضور غریب نواز کے عرص مبارک میں جنتی دروازہ کھولا رہتا ہے زائرین کے لئے تاکہ عرص میں اتنے زائرین آتے ہیں وہ آرام سے جو ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ سے داخل ہو کے حاضری پیش کر سکیں اور ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ چلا ہے حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کا جن کا مزار مبارک ہے پاکستان میں پاک پٹن میں یہ نیچے جا کے ایسے تیخانے ٹائپ ہے ایسے اندر جا کے تیخانے میں یہاں پہ بیٹھ کے حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ نے حضور غریب نواز کو خوش کرنے کے لئے ان سے مورید ہونے آئے تھے یہاں پہ چالیس دن بیٹھ کے چلہ کشی کی اللہ تعالیٰ کا مجاہدہ مشاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لیکن حضور غریب نواز نے آپ کو مورید نہیں کیا اور یہاں سے جو آپ کے اول خلیفہ ہیں خاجہ قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دیلی میں محرولی شریف میں جاں ان کی بارگاہ ہے ان کی خانکہ وہیں تھی ان کو حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کو وہاں پہ بجا دیا کہ آپ ان کے پاس جاؤ اور ان سے مورید ہو تو آئیے ابھی چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جنتی دروازہ تمام ظاہرین کے لئے کھول دیا گیا ہے اور اسی جنتی دروازے سے تمام ظاہرین کی خواہشات رتے ہی کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنتی دروازہ ہے جو کہ تمام ظاہرین کے لئے کھول دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے اس ویڈیو کے سریعے حاضری کر سکتے ہیں اگر آپ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئیں گے تو میری دعا ہے کہ آپ اس دروازے سے ضرور داخل ہوں اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کے سریعے حاضری کر سکتے ہیں اور جنتی دروازہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھول دیا گیا ہے کیونکہ زیادہ رش اور بھیڑ کی وجہ سے ظاہرین جو ہیں جو کچھ پریس کرتے ہیں کہ بھیڑ میں ہم نہیں آئیں اور زیادہ بھیڑ دیتی ہے وہ اندر جا نہیں پاتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے اس لئے وہ عید پہ بکرہ عید پہ اور جو حضور غریب نواز کی پیرو مرشد کے اُرس ہوتے ہیں اس ٹائم میں یہاں پہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ ہم جنتی دروازے سے اندر داخل ہو سکیں اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر سکیں تو یہ جنتی دروازہ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے جنتی دروازے سے اگر ہم داخل ہوں گے تو ایسا ماننا ہے کہ یہاں کے ساتھ تواف کرنے سے ایک حج کا سواب ملتا ہے اور کچھ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ جنتی دروازے سے اگر ہم داخل ہوں گے تو جنت میں جائیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ حضور غریب نواز سلطان الہند کی بارگاہ کا جو بھی دروازہ ہے حضور غریب نواز کے آستانے میں جانے کا آستانہ مبارک میں جانے کا جو بھی دروازہ ہے وہ ہر دروازہ جنتی دروازہ ہے اور اس کو اس لیے مقصود کر دیا گیا ہے کیونکہ جب حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ یہاں پہ آئے تھے تو ان کو حضور نبی کریم ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری یہیں پہ ہوئی تھی اسی جگہ پہ اور انہوں نے اس جگہ پہ دو علم لگا دیئے تھے اور انہوں نے ہی نام دیا ہے اور انہوں نے اس جگہ کو کہہ دیا تھا کہ جو اس جگہ سے گزرے گا وہ جنتی ہوگا اس لیے اس دروازے کا نام باب جنت جنتی دروازہ رکھا گیا ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو یہاں سے اندر لے کے جائیں گے ظاہرین کس طریقے سے یہاں سے اندر جاتے ہیں اور کس طریقے سے کس گیٹ میں باہر آتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ سب کے لیے دعا خیر کریں گے آئیے تو دوستو یہ جنتی دروازہ ہے ابھی ہم جنتی دروازے سے داخل ہو گئے ہیں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا گیٹ ہے یہ باہر نکلنے کا گیٹ ہے جو لوگ تواف لگاتے ہیں اس جنتی دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور اس والے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور ارس میں جو ظاہرین حاضری کے لیے اس دروازے سے جنتی دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہ اس طرف سے حضور غریب نواز کے آستانہ مبارک میں جاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور چادر پھول جو بھی لے کر آتے ہیں وہ اس دروازے سے جا کے دربار شریف میں پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چاند کی انتیس تارک کو کھول دیا جاتا ہے چاند کی انتیس تارک کو اس لیے کھول دیا جاتا ہے فجر میں تاکہ اگر انتیس تارک کو چاند ہو جائے تو جنتی دروازہ کھولنے میں کوئی پریشانی نہ ہو یا وہ یہ رسم چھوٹ نہ جائے اس لیے انتیس تارک کو کھول دیا جاتا ہے کیونکہ چاند تیس کا بھی ہو سکتا ہے اور انتیس کا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر آج چاند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہ جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کو پتا تو معلوم ہے نہیں کہ چاند انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا ایسا فکس کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس دن چاند دکھائی دیتا ہے انتیس تاریخ کو دکھائی دیتا ہے یا تیس تاریخ کو اور اسی لیے انتیس تاریخ کو جمادی الاخر کی انتیس تاریخ کو جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہ چھوٹا گیٹ ہے اور یہ قدم بوسی کے لیے جو جاتے ہیں یوالا گیٹ ہے اور انشاءاللہ ابھی آپ سب کے لیے یہاں پہ دعائے خیر کریں گے اور آپ کو ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضور غریب نواز کی صاحب زادی سیدہ بی بی حافظ جمال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے یہاں پہ ان کا مزار مبارک ہے اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو میں جو حضور غریب نواز کی صاحب زادی ہیں ان کا چلہ مبارک جہاں پر ہے اس کی حاضری ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دوسرے ویڈیو میں آپ کو کرا چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے چلہ کشی کی تھی حضرت سید تقینہ کی سرکار کی بارگاہ کے قریب میں ان کا چلہ مبارک ہے وہاں کی حاضری کرا چکے ہیں اور جو حضور غریب نواز کی صاحب زادی ہیں سیدہ بی بی حافظ جمال رحمت اللہ علیہ یہ پیدائیشی حافظ قرآن ہیں ابھی ان کے عرص مبارک پہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاضری کرائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ حضور غریب نواز کی صاحب زادی کے عرص کیسے منائے جاتے ہیں وہ بھی سب آپ کو بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے یہ بھی اندر سے باہر آنے کا گیٹ ہے وہ چھوٹا گیٹ ہے وہ اندر جانے کا ہے یہ قدم بوسی کے لیے ہے یہ والا گیٹ جو ہے حضور غریب نواز کے مزار مبارک میں جو ظاہرین قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں وہ اس طرف سے جاتے ہیں اور ادھر سے جو گیٹ سے باہر نکلتے ہیں وہ حضور غریب نواز کی صاحبزادی کی بارگاہ میں ان کے مزار مبارک پہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی قدم بوسی کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ آئیں اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں تو حضور غریب نواز کی صاحبزادی کی بارگاہ میں ضرور اپنی حاضری پیش کریں اور اپنا سلام پیش کریں تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لئے حضور غریب نعاز کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحضور پاک سرور کائنات خاص و لاساء مجزا ذلو المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ تبیب اللہ تگناہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ باصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراجن ملت و الدین محمد المتقیم مقرب بارغای رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حرون قصور عزیز حضرت سلطان السالقین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی حضرت قدب الافتاہ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری قصور عزیز جمیعہ آل وعلاد مائی والدین شریفان مردان خاندان چشتی یا قادری یا نقش بندی یا سوروردی یا و تفعیل ابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مقیم الصلاة و من زوریت ربنا و تقبل دعا ربنا کفل لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاسحاب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب الکبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الزالمین و نجنا برحمتکا من القوم الكافرین ربنا لیکا توکلنا و الیکا عنبنا و الیکا المسیر ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علیم و تو ولینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لتو آخذنا ان نسینا اوقتانا ربنا ولا تحمل علینا عصران کم حملتو وللذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا للكوم الكافرین رب برحم ما کمرب یعنی سغیرہ یا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبولتا فرماؤ غریب نواز آپ کے آٹھ سو دس میں عرص مبارک میں جتنے بھی ظاہرین حاضر ہو رہا ہیں ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبولتا فرماؤ غریب نواز وہ جو لوگ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبولتا فرماؤ غریب نواز آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا دعا فرماؤ ان کو آپ کے چانے والوں کو آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت رکھنے والوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو دشمن ظالم حاکم کی نگ محفوظ رکھو غریب نواز تمام بری بیماریوں سے ان کی حفاظت فرماؤ غریب نواز آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا 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 د اتا فرماؤ غریب نواز جن کے گھروں میں جوان بچہ بچی ہیں ان کو ان کے فرض سے ادائی کی اتا فرماؤ غریب نواز کرم و رحمتہ فرماؤ اپنے دامن پاک کے سائے میں رخو تیرے پائے کا نہ کوئی پایا خاجا ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خاجا کرم کر دو کرم کی بار ہے اگر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شاہان شہدہ کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے نعمت بخش دیجئے بخش علم آپ کا دربار غریب نواز ہر قیامت بردرت خالی نہ رکھ گرچ خالی بودز روزیلس اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء تیرا دیار ہے دار السلام یا خاجا تجلیان نئی صبح شام یا خاجا نم فکر مئے نغم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خاجا دردر خراب خست فرہ لے کے التجا پایا کہین منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا ہندر پہ دیتا ہوا صدا یا موئی احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا موئی حیدر و سبدر کی ولایت کے لیے یا موئی حضرت خاتون قیامت کے لیے یا موئی شپیر و شپر کی عظمت کے لیے بھرد و سب کا دامن پنجتن کے لیے غریب نواز بغردابے بلا افتاد اکشتی زی فانے شکستارا تو پشتی تو دوستوں میں آپ کو بتا چکا ہوں سب ویڈیو میں آپ کو کرا چکے ہیں جہاں پہ انہوں نے چلہ کشی کی تھی حضرت سید تقینہ کی سرکار کی بارگاہ کے قریب میں ان کا چلہ مبارک ہے وہاں کی حاضری کرا چکے ہیں اور جو حضور غریب نواز کی صاحبزادی ہیں سیدہ بی بی حافظ جمال رحمت اللہ علیہ یہ پیدائیشی حافظ قرآن ہیں ابھی ان کے عرص مبارک پہ بھی انشاءاللہ آپ کو حاضری کرائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ حضور غریب نواز کی صاحبزادی کے عرص کیسے منائے جاتے ہیں وہ بھی سب آپ کو بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے یہ بھی اندر سے باہر آنے کا گیٹ ہے وہ چھوٹا گیٹ ہے وہ اندر جانے کا ہے یہ قدم بوسی کے لیے ہے یہ والا گیٹ جو ہے حضور غریب نواز کے مزار مبارک میں جو ظاہرین قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں وہ اس طرف سے جاتے ہیں اور ادھر سے جو گیٹ سے باہر نکلتے ہیں وہ حضور غریب نواز کی صاحبزادی کی بارگاہ میں ان کے مزار مبارک پہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی قدم بوسی کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو آپ اسے میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ آئیں اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں تو حضور غریب نواز کی صاحبزادی کی بارگاہ میں ضرور اپنی حاضری پیش کریں اور اپنا سلام پیش کریں تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لئے حضور غریب ناس کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرعات اللہ الرحمن الرحیم سرعات اللہ الرحمن الرحیم خاص حلاثہ مجزا ظل المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب لا تبیب اللہ تگناہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ باصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت الولیاء برحان الاسفیاء سرعجن ملت ودیم عامل متقیم مقرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حرون قصول عزیز حضرت سلطان السالکین برحان العاشقین تاج المقربین والمحققین بندگی حضرت قدب الافتاہ حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ موین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمری قصول عزیز جمیعہ آل وعلاد مائی والدین چریفان مردان خاندان چشتی یا قادری یا نقش بندی یا سروردی یا و تفعیل ابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مقیم الصلاة و من ذریعہ ربنا و تقبل دعا ربنا کفل لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاسحاب ربنا آتائنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب الکبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدین ربنا لتجعلنا فتنة للكوم الظالمین ونجنا برحمتکا من القوم الكافرین ربنا علیکا توکلنا وعلیکا عنبنا وعلیکا المسیر ربنا تقبل منا انکا انت السمیو لالیم وتو ولینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لتو آخذنا ان نسینا اوقتانا ربنا ولا تحمل علینا عصران کما حملتو وللذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تاکت لنا بی وافو اننا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا للكوم الكافرین رب برحم ما کما رب یعنی صغیرہ یا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی حاضر ہیں ان سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبولتا فرماؤ غریب نواز آپ کے آٹھ سو دسویں عرص مبارک میں جتنے بھی ظاہرین حاضر ہو رہا ہیں ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبولتا فرماؤ غریب نواز وہ جو لوگ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبولتا فرماؤ غریب نواز آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا دعا فرماؤ ان کو آپ کے چانے والوں کو آپ سے محبت اور آپ سے عقیدت رکھنے والوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو دشمن ظالم حاکم کی ن گاؤں سے محفوظ رکھو غریب نواز تمام بری بیماریوں سے ان کی حفاظت فرماؤ غریب نواز آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا 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 دع ان کو نیک سالے اولاد عطا فرماؤ غریب نواز جن کے گھروں میں جوان بچہ بچی ہیں ان کو ان کے فرض سے ادائی کی عطا فرماؤ غریب نواز کرم و رحم عطا فرماؤ اپنے دامن پاک کے سائے میں رخو تیرے پائے کا نہ کوئی پایا خاجا ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خاجا کرم کر دو کرم کی بار ہے اگر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے اللہ کے محبوب کی طربت کا تصدق شاہان شہدہ کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے نعمت بخش بخش دیجئے بخش علم آپ کا دربار غریب نواز ہر قیامت بردرت خالی نہ رکھ گرچ خالی ابو دز روزیلس اے دل وغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء تیرا دیار ہے دار السلام یا خاجا تجلیان نئی صبح و شام یا خاجا اندھا فکر مئے نغم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خاجا دردر خراب خست افرہ لے کے التجا پایا کہی نہ منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر توہ حاضر ہوا ہندر پہ دیتا ہوا صدا یا موئی احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا موئی حیدر و سبدر کی ولایت کے لیے یا موئی حضرت خاتون قیامت کے لیے یا موئی شپیر و شپر کی عظمت کے لیے بھرد و سب کا دامن پنجتن کے لیے غریب نواز بھردابے ولا افتاد اکشتی زیفانے شکستارا تو پشتی بحق خاجے عثمان حارون مدد کن یا موئی الدین چشتی مدد کن یا موئی الدین چشتی حق لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تو دوستوں میں آپ کو بتا چکا ہوں سب کے لیے دعا خیر بھی کر دیئے اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں کیا کیا رسومات ہوگی اور انشاءاللہ اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو تمام خدام حضرات حضور غریب نواز کے مزار مبارک کو گسل شریف دیں گے آج پہلا گسل ہوگا اگر چاند ہو جاتا ہے اور کل چاند ہوتا ہے تو کل پہلا گسل ہوگا اور انشاءاللہ اچھے گسل مزار شریف کو دیے جائیں گے اور تمام خدام حضرات حضور غریب نواز کے مزار مبارک میں اندر جاتے ہیں اور مزار شریف میں مزار شریف کو گسل دیا جاتا ہے اور وہ گسل کا پانی تبرک کے لیے خاص تبرک کے لیے جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور تمام ظاہرین آکے جب ان سے طلب کرتے ہیں تو وہ تبرکات حضور غریب نواز کے ظاہرین کو دیتے ہیں تو میں آپ کو ابھی تمام اپ ڈیٹ دے چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ظاہرینوں کا آنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ظاہرین آتے رہیں گے اور اپنی حاضری پیش کرتے رہیں گے تو آئیے چلتے ہیں باہر کی طرف ابھی ہم باہر آگئے ہیں آستانہ شریف سے باہر آگئے ہیں یہ سامنے کی طرف ادھر قوالی کا پروگرام ہوتا ہے جو کی بارہ مہینے یہاں پہ قوالی کا پروگرام ہوتا ہے وہ اُرس کی جو محفل ہوتی ہے وہ محفل خانے میں ہوتی ہے اُرس میں چھے دن محفل ہوتی ہے وہ چھے دن محفل جو ہوتی ہے محفل خانے میں ہوتی ہے اور یہاں پہ سامنے قوالی کا پرگرام ہوتا ہے وہ حضور غیر نواز کے آستانہ مبارک کے سامنے جو آتا نور ہے وہاں پہ بھی محفل کا پرگرام ہوتا ہے اور تمام جو بھی حضور غیر نواز کے پرگرام مقصوص ہیں وہ آتا نور میں ہی ہوتے ہیں جتنی بھی محفل ہوتی ہیں وہ حضور غیر نواز کے آتا نور میں جو آستانہ مبارک کے سامنے جو آتا نور ہے وہی پہ تمام محفل ہوتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اُرس کا کیا ماحول ہے اور کتنے حضور غیر نواز کے دربار کا کیا ماحول ہے اور انشاءاللہ اُرس کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہ گی ہمارے ویڈیو کے ذریعے اور جو لوگ حضور غیر نواز کے دربار میں حاضر ہوں گے اپنی حاضری پیش کریں گے تو حضور غیر نواز کا کرم ان پر بنا رہے اور جو لوگ نہیں حاضر ہو پاتے ہیں ان کی بھی حضور غیر نواز حاضریاں قبول اور مقبول عطا فرمائیں اور جو نئی حاضر ہو پاتے ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے حضور غیب نواز کی بارگاہ میں اپنا سلام اپنے دروت کے نطلانے پیش کر سکتے ہیں اور اپنے حاضری پیش کر سکتے ہیں حضور غیب نواز ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائے تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری تمام اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں کی اپ ڈیٹ معلومات اور جانکاری ملتی رہے اور ہمارے چینل سبسکرائب کریں ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی معلومت آپ تک پہلے سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہماری کئی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ ہمارے چینل پہ دے